ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ازدہ تاثر کا اظہار فرمائیں اور اس سلسلے میں ایک درخواست سبھی حضرات سے ہے کہ جب تشریف لائیں تو صرف اظہار اتمنان پر ہی اکتفا کریں مزید وقت بہت قلت ہے بہت ساری کاروائیاں ہیں اس کی منتظمہ کی اس لئے اظہار اتمنان کے الفاظ سے اپنی بات کو ختم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو نسلی علی رسول کریم اما بعد قابل قدر حضرات علمائی کرام جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہماری جمعیت کے آفیس سیکریٹری صاحب نے میرے نام کا اعلان فرمایا اور اس تجویز کی تائید و توسیق اور اتمنان کے لئے میں کچھ عرض کروں ابھی ہمارے محترم جنرل سیکریٹری جناب حضرت اللہ مولانا مفتی سید نقیب الامین برقی قاسمی صاحب زیدہ مجدہم نے جو ریپورٹ پیش کیا ہے وہ قابل تحسین ہے اور انتہائی اتمنان بخش ہے اللہ تبارک و تعالی ان تجاویز کو ہم تمام اراکی نے جمعیت العلماء کو اس پر کاربن رہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے ساتھ جمعیت کو فعال اور متحرک بنانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق فتا فرمائے و معتوفیق اللہ جزاک اللہ اب اس کے بعد میں حضرت الاستاد حضرت مولانا الہاج قاری و قاضی محمد علی صاحب دامد برقات ام سے درخواست کروں گا کہ آپ سیکریٹری ریپورٹ پر اظہار اتمنان کا اعتائد فرمائیں نحمدہو و نصلي على رسول کریم اما بعد مندوبین ارامی منتظمہ آئے ہوئے ہم سب کے محترم حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب دامد برکات ام العالیہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نازیم امومی جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی نقیب الامین برقی نے حرف بحرف بلکل صداقت کو آشکارہ کر دیا جو باتیں ہمارے ذہن سے نکل چکی تھی اس کو یاد داشت میں لے آئے اللہ جزائے خیر دے اور اسی طریقے سے ہم سب کو جمعیت کے ماتحد چلنے اور اس کے کارکردگی کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اس کے دستور کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے میں پورے طور پر ہمارے جنرل سیکریٹری کے ریپورٹ پر تائد اور اس کی تصویب کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق اتا فرمائے اب اس کے بعد میں دعوت دوں گا اب تک حضرت مولانا محمد جلال صاحب دامت برکات ام کے انتقال کے بعد صدر محترم کے انتقال کے بعد ہماری قیادت سیادت فرما رہے حضرت اللہ مولانا محمد گفران صاحب قاسمی دامت برکات ام سے درخواست کروں گا کہ اس سیکریٹری ریپورٹ پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محترم معقر معزز علمائے کرام و مہمانہ خصوصی ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ہمارے نازم اعلی حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب جنر سیکرٹی جمعیت علماء علیساء جو ریپورٹ پیش کی ہے میں اس کی بھرپورت آئیت کرتا ہوں اب میں اس کے بعد حضرت مولانا محمد عرشت صاحب قاسمی دامت برکات روم جا سندرگڑ زیلہ سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریف لائیں سیکرٹی ریپورٹ پہ اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں جناب مشاہد مقررم اور عراقین جمعیت علماء علیساء منتظماء اور عاملاء ابھی جو ہمارے جنرل سیکرٹی دامت برکات عمرالیہ نے جو پیش کیا ہے اس کے بارے میں میں ایک بات ارس کرنا چاہوں گا کہ اس کو شائع کیا جائے یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے جائے کی کہ یہ ریپورٹ جو ہے چشم کچھا ہے یہ ریپورٹ ایسا ہے جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا اور ہمیں بھی حوصلہ ملے گا کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں دعا کیجئے کہ اللہ رب الیجت اسی طرح پروگرام میں ہم لوگوں کامیابی نصیب فرمائے اور اسی طرح کام کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق فرمائے اب اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب ندوی دامت برکات اوم سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر اس سیکریٹری ریپورٹ پہ اپنے تاثر کا اظہار فرمائے حامد مسلیان امباد مشاہد محترم ارکان مجلس منتظیمہ جنرل سیکریٹری کی ریپورٹ ہم سب نے سماعت فرمائی جو خدمات صوبے کی جمعیت کی طرف سے پیش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے جنرل سیکریٹری نے مستقبل کیلئے کچھ ازائم پیش کیے ہیں ہم اللہ کی ذات سے امید بھی رکھتے ہیں اور وعدہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جمعیت کی خدمت کے لئے قوم و ملت کی خدمت کے لئے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جزاکاللہ اب اس کے بعد میں صدر جمعیت علماء زیلہ کندرہ پاڑا حضرت مولانا فصیح اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائے اور سیکریٹری ریپورٹ پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں آئے ہوئے مہمانان اعظام جناب شاہد محترم جو ریپورٹ صبح اور عیسہ کے جنرل سیکریٹری صاحب نے پیش کیا میں اپنی جانب سے اور کندرہ پاڑا کے جانب سے بھرپور آواز میں تائید کرتا ہوں جزاکاللہ اب اس کے بعد زیلہ کے انجر کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی زاہی دختر صاحب دامد برکات ام سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثر کا اظہار فرمائے سیکریٹری ریپورٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت صدر اجلاس اور مشاہد محترم حضرات علماء اکرام اور دانشوران قوم ملت اس عظیم اجلاس میں پولیسہ اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم ہے اس تناظر میں جو ریپورٹ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے بے انتہا جامعہ ہے جو لائق تحسین اور اتمنان بخش ہیں عراقین جمعیت بے انتہا مبارک بات کے لائق ہیں جزا کر اللہ سلسلہ چلے گا تو پھر بہت سارے اور بھی ہیں قرار داد ہے انشاءاللہ سب کو یہ موقع ہے گا ایم ٹی میڈیا شاہندار جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جان آرے جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جان آرے سارے زیرو لوگ کو ہیرو یہ بناتے ہیں لا کے اپنے چینل پر جلو یہ دیکھاتے ہے سارے زیرو لوگ کو ہیرو یہ بناتے ہیں لا کے اپنے چینل پر جلو یہ دیکھاتے ہیں ان کا یہ احسان رہے سچے دن سے مان رے ان کا یہ احسان رے سچے دن سے مان رے جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے جلسوں میں یار کبھی بھول نہیں جانا رے ایک ویڈیو اچھی لگ تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں